کلپ نمبر 337 انشاءاللہ عزوجل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر 23 سے 25 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ترجمہ دونوں نے عرص کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے قَالَمْنَا آنفُسَنَا ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے براد اس آیت میں گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے اور وہ اس طرح کہ جنت کی بجائے زمین پر آنا پڑا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشکت کی زندگی اختیار کرنا پڑی حضرت آدم علیہ السلام کے عمل میں مسلمانوں کے لیے تربیت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیاء کرتا ہے پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے لہٰذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پاسکے تمہارے جدعالہ حضرت عادب علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا قَالَ احبِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُّونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ترجمہ اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسن کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے قَالَ بِي تُو فرمایا اترو دونوں حضرات کو جنت سے اتر جانے کا حکم ہوا کیونکہ حضرت عادم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تونے زمین میں خلیفہ بنانا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا اور سورہ بکرہ میں سراحت سے مذکور ہے دوسری بات یہ ہے کہ اولاد آدم نے آپس میں اداوت و دشمنی بھی کرنا تھی اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائک نہیں لہٰذا مقصد تخلیق آدم کی تکمیل کے لیے اور اس کے ماباد رونما ہونے والے واقعات کے لیے حضرت عادم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا موسیقی